جاتا ہوں میں کسی کی بات نہیں کروں گا بات جو کروں گا کھلنگ کھلتا کروں گا چاہے میرا کوئی بھی دوست ہو چاہے میرا بھائی کیوں نہ ہو اگر وہ نماز نہ پڑتا ہوگا تو اس کا ازاداری کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آیت اللہ وشیرین اچافی خود کہتے ہیں اگر کوئی انسان نماز نہ پڑے اور ازاداری کو مسلسل دور پر انجام دے تو در حقیقت میں اسے ازاداری کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کربلا کیوں ہوئی اس لیے ہوئی کیونکہ یزید چاہتا یہ تھا کہ نماز ختم ہو جائے روضہ ختم ہو جائے آج اور زکاة خونسور تولہ تورہ عمر بن معلوم ونعی علی المنکر بلکل اصل میں ختم ہو جائے کیوں ختم ہو جائے کیونکہ یہ چیزیں ساری جو ہیں اللہ سے ملانے کے لیے ہیں ہمیں چولے کو بدل کے یورٹس کرتوں نماز جو ہے اللہ سے ملانے کے لیے ہیں زکاة جو ہے اللہ سے ملانے کے لیے ہیں خونس جو ہے اللہ سے ملانے کے لیے ہیں حد جو ہے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ہیں عمر بن معلوم پر نعی علی المنکر جو ہے اللہ سے ملانے کے لیے ہیں تورہ جو ہے اللہ سے ملانے کے لیے ہیں تورہ جو ہے اللہ سے ملانے کے لیے ہیں اب چملہ یوں سنیے گا کہ جتنے بھی واجبات ہیں یہ سب اللہ سے ملانے کے لیے ہیں ازاداری جو ہے حسین سے ملانے کے لیے ہیں لبین کیا اکسر نرہائی دری نرہائی صلی اللہ علیہ وآلہ محمد حضر محمد جو ہے اللہ سے ملانے کے لئے ہے ازاداری جو ہے حسین سے ملانے کے لئے ہے کیونکہ وہ آیت تو آپ نے سنی ہوگی انسان بغیر وسیلے تک اللہ تک نہیں پوچھ سکتا اس لئے ہم چاہتے یہ ہیں کہ اللہ تک پوچھیں تو اللہ نے ہمارے لئے ایک بہترین راستہ ازاداری مقرد فرمایا تاکہ ہم حسین تک پہچھ جائیں تاکہ ہم حسین کے ذریعے اللہ تک پہچھ جائیں تو امام پھر کیا فرماتے ہیں لطف بھی آرہا ہے یا نہیں بولیے سرکار سمجھ میں بھی بات آرہی ہے یا نہیں ایک سنوات پر نظمت ہے آلے محمد کھا امام کیا فرماتے ہیں کہ بیٹا کبھی اللہ کا گھر کو من چھوڑنا کیوں؟ یہ اللہ کا گھر جو کچھ ہے دین اسلام کی پہچانت ہے اگر اللہ کا گھر کو تم نے چھوڑ دیا پیت اللہ کو یا مسجد خدا کو اللہ کے گھر کو حقیقت میں ایسا نہ ہو کہ تمہارے طرف اللہ کا عذاب مہیا ہو جائے ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے عذاب مہیا ہو جائے امام پھر فرماتے ہیں کہ بیٹا ایسا دین پر کوئی مصیبت آئے دین پر کوئی آبت آئے دین پر کوئی بھلا آئے تو بیٹا اپنے اغمال کے ذریعے اولاد کے ذریعے سبان کے ذریعے جہاد کرنا کیونکہ یہ دین اسلام ایسے نہیں بچا ہے یہ دین اسلام ہے قربانیہ دیا ہے حقیقت قسم پھر انشاءاللہ کبھی رہا وسیعت امام علیہ السلام سنامنا کچھ رہ گئی ہے مولا ایک کائنات کی وسیعت کیا ہے کیوں کہہ رہے ہیں ہمارے مولا تاکہ میرے مولا اپنے شکر کتنا خیال لگنا ہے تو میں احساس کرنا چاہیے اور تمہیں ناس کرنا چاہیے کہ ہمارے مولا جاتے وقت بھی ہمارے اتنا خیال لگنا ہے تو انسان ایسا کام نہ کرے تاکہ امام اس شخص کو دیکھ اپنا چہرہ پھیلے امام چاہتے یہ ہے کہ میرا چہانے والا ہمیشہ قربتاً الاللہ حکمیت سے کار خیل کو انجام دے ریاقاری کے طور پر فیل کو انجام نہ دے اگر ریاقاری کے طور پر انجام دے گا گنہانے میں مقتلع ہوگا اور اس کی سجال سے اس کی جو سزا ہوگی ترحقیقت میں چہنم ہوگی کیا نزاکت ہے میرے مولا ایک کائنات کی وسیعتنا لے کی اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر روایت کہتی ہے جب بنے ہائی محل بنے قدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ جب چاند محرم کا ہم نہیں دیکھتے تھے بلکہ ہاں جب آل محمد کے گھر سے آہا بھکا کی آواز آنے گا تو ہم یہ سمجھ جا دیتے کہ چاند محرم کا نظر آ گیا چاند محرم کا نظر آ گیا امام رضا سے اپنی روایت منبول ہے کہ جب چاند محرم کا نظر آ جاتا تھا تو میرا مولا کبھی دائے سینمیٹ ٹھہلتے رہتے تھے اور فرشی آزام کو بچھاتے تھے اور میرا مولا رضا شہن شاہ خوراستان اہو بھکا کرتے رہتے تھے اور یہ بھکا کرتے رہتے تھے ہائے افسوس ہائے افسوس میرے چتے امجد کو تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا ہائے افسوس میرے چتے امجد کی خیموں کو جلایا گیا ہائے افسوس سیدانیہ کا درپدر پھیرایا گیا ہائے افسوس آدھے رسول کی بیٹیوں کے سر سے آدھا آدھا چھین کے لے گئے آزادار روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام والد کرولہ ہو چکے تو میرے ماتیر محرم الحرام ہے تو میرے تعلیم کا مطالعہ کرا مطالعہ کرنے کے بعد جب میرے عباس کی شخصیت کا مطالعہ کرنے کے بعد دیکھا کہ آدھا کی طرح سے خطوط پر خطوط آرہے ہیں پیغام پر پیغام آرہے ہیں خط پر خط آرہ ہیں تو عمر سعد نے یزید کو عمر سعد نے عمر سعد ریش نے زیاد کو پیغام دیا کہ زیادہ لشکر نہیں ہے حسین کا بلکہ کچھ دیر میں حسین کے لشکر کو ختم کر دیں گے عزاد آرہ نوایت یہ کہتی ہے کہ عمر سعد کا لشکر حملے کر رہا ہے حسین کے خیموں کی طرف حسین کے خیموں کی جانب حضاد آرہ عباس کو چلان آگیا علی کے شیر کو کس کی مجال ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے خیموں کی جانب حضاد آرہ روایت یہ کہتی ہے کہ عباس کو چلان آگیا عباس کو غیض و غضب آگیا علی کے فرزم کو آگیا اب پاک نے خط کھیل دیا اگر کسی کی مان دودھ بلایا ہو تو اس خط کو اہور کر دکھائے اس خط کو ادھر سے پار کر دکھائے عذا دار و تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین آباز کو دیکھ رہے ہے اور جناب زینب کے قریب رہے اہم میرے بہین کو ولید ابن ولید کے دربار میں روک تھا میں نے اب پاس کو اپنے بھائی حسن کے جنادے پر روک تھا صرف یہ کہہ روک تھا بھائی یہ کر والا نہیں ہے اے میری بہر اب تم ہی سارا ہو جو اب پاس کو روک سکتی ہو عزادار و شہزادی نے پیغام پیغام بھیجنے کے بعد مولا پاس کو بھائی میرے مولا پاس اس طرح آتے ہیں جیسے غلام اپنے آقا کی خدمت میں آتا ہے آنے کے بعد شہزادی کی دربار خدمت میں پہنچیں پہنچنے کے بعد جناب اعوال اپنی نظروں کو نہیں اٹھا رہے بلکہ اس طرح کھڑے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا رہتا ہے آزاد دارو جناب زینب نے کہا اے میرے شیر اپار اپنی نظروں کو بلند کرو جناب اپاس نے کہا اے میری خہار اپنے بیان چھوڑ رہے بھائی بڑی بہنوں کے ساپ نظر اٹھائے اچھے نہیں لگتے ہیں آزاد دارو جناب اپاس کو سمجھ آیا اے میرے بھائی اے میرے بھائی میں تمہیں پیغام دیتی ہوں جرا ان لادہ سے جن مت کرنا اس چیز کا خیال رکنا ورنہ میرے بھائی کا مقصد پامال ہو جائے گا آزاد دارو تاریخ کہتی ہے جناب اپاس جب شہید ہو گئے تو اپاس کے سر کنوں کے نیزہ پر بلند کیا گیا اپاس کی نظر شہدانی کے سروں پر پڑتی تھی مگر روایت کہتی ہے اپاس کا سر بار بار زمیر پر گر جاتا تھا آدھا نے یہ کیا سے تک کہ اپاس کی گردل کو گھوڑے کی رہوار کے رب پاس کی گردل کو آفاز کے سر کو گھوڑے کی گردل سے پھا گیا اتنا مزرور ہے میرا مولا آپ جس کے کربلا کے میدان میں بازو بھی کٹے گئے سر کو تن سے بھی جدا کیا گیا اور پدن پر پارا پارا کیا گیا پر پر تن آپ پر پر تن جو پر ادا جو پر پر جو بھی جو حجات کو مقبول فرما پروردگار آیت اللہ خانہ آیت اللہ سنسالیس آر کی طولے مرتب فرما پروردگار تجھے واسطہ آلِ محمد کا صاحب قادر کی تمام پریشانی کو ضرور فرما پروردگار تجھے واسطہ آلِ محمد جو لوگ دنیا سے جا چند ان کی مقفرت فرما پروردگار ان کے گنارِ کبھیرِ صغیرہ کو محب فرما پروردگار جہاں جاہاں اپنے مقصد میں اپنے حدف میں پروردگار انہیں چند سے چند کامیابی انہیت فرما پروردگار امام زمانہ کے ضرور میں تاجیر فرما تاجیر فرما آتا بھی حسین پروردگار امام زمانہ